ٹک ٹاک ٹک ٹاک ملزم کی گرفتاری کے وقت اس کی گاڑی پر پولیس کی ریوالونگ لائٹ بھی موجود تھی اور ملزم پسٹرل نائن ایم ایم سے بھی مسلح تھا دیکھیں کاشف ضمیر کے حوالے سے کیس زیادہ تفتیش ہو تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا پرچہ ہو گیا ہوا ہے اس کے اگینسٹ تفتیش چل رہی ہے اور وہ فراڈ کا پرچہ ہے اس میں جو تفتیش مکمل ہو جائے گی تو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ہم اس پہ فورینزک ایویڈنس بھی اکٹھا کیا ہے ہم نے اور ویسے دیگر ایویڈنس بھی اکٹھا کیا اور انشاءاللہ ہم عدالت کے ذریعے اس کو سزا دلوائیں گے تیس سال کے اس نوجوان کے بارے میں بہت کم مصدقہ انفرمیشن موجود ہے زیادہ تر اسے ایک سنتکار کے روپ میں جانتے ہیں جس کے شوق بھی انوکھے ہیں گلے میں کروڑوں کا ہار اور ہاتھ میں شیر کی لگام در حقیقت انہی انوکھے شوق کی عادتوں نے کاشف ضمیر کو ٹک ٹک سٹار بنایا جو بھی اب اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ قانون کے دائرے سے باہر تو نہیں ہیں دو قسم کی چیزیں جو ہمارے نوٹس میں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں اسلحے کی نمائش کی گئی ہے اب ظاہر ہے وہ غیر قانونی ہے اس پر قانون حرکت میں آئے گا اس کے علاوہ جو ہمارے نوٹس میں ہیں وہ غیر اخلاقی کچھ ویڈیوز ہیں جو لوگ اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے قانون کے دائرے اختیار میں آئے گی اور قانون حرکت میں آئے گا ایسا نہیں ہے کہ ٹک ٹک سے سٹار بننے والے تمام افراد کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں بلکہ ٹک ٹک سارفین کے لیے ایک بائزت روزگار کی مانت ہے اچھے کانٹنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے پاکستان کے کئی ٹک ٹکرز نہ صرف اچھا کما رہے ہیں بلکہ ان کی مقبولیت کے گراف کے حساب سے انہیں مختلف کمپنیاں اپنا برینڈ امبیسڈرز بھی بنانے لگی ہیں اگر ہم نیگٹیف ایکسپیکٹس کو دیکھیں تو اس کے پیچھے جائے ہوں پوزیٹیف ایکسپیکٹس کو ہوتا ہے ایٹھنگ یونیسٹی لیول میں آپ کے نائنٹی رو نائنٹی فائر پرسنٹس سٹوڈنٹس امویسڈز کو یوز کر رہے ہیں تین ایجیز ہے تو آپ کو پتہ سولہ ستھارہ سال کی عمر میں تو کام کر کے پیسے بھی کمانے چاہیے ماں باپ کی بھی ایلپ ہو جاتی ہے اور اس طرح بچوں کے جو اندر کا ٹیلنٹ ہے وہ بھی نکلتا ہے ریلوے سٹیشن پر آپ جا کے فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں آپ کے بھی جا کے گنز یا فائرز یوز کرنے ہیں جو بلکل ایک الیگل ہے ٹکٹوک کو اتنا سیریس لے لیں اور اپنی لائف میں وہ کر لیں اور اس سے فراڈ کر رہی ہے تو بلکل اچھی بات نہیں ہے جس کو دیکھو پڑھائی ختم کر کے وہ سارا کو یہی ٹکٹوک بنا رہا ہے لوگ اپنا جو ہے وہ جیلی قسم کا جو ہے لوگ اپنا فیم بنا لیتے ہیں اپنی نکلی قسم کی دولت دکھا دی لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر لے آتے ہیں کہ شاید جیسے ہم جو ہے وہ بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں میری تو یہی گزارش ہے پبلک سے کہ ٹک ٹاک کو یا یوٹیوب کو یا فیس بک کو یا ٹوٹر کو وہ قانونی اور بہتر پرپس کیلئے ایڈوکیٹیف پرپس کیلئے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی آپ اس کو یوز کریں لیکن قانون کے دائرے کے اندر جب آپ اس کو کراس کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ایف آئیے ہو قانون نے پھر اپنا راستہ پکڑنا ہے آج نہیں پکڑے گا کل کل نہیں پرسوں ہونا ضرور ہے شروع شروع میں کئی پاکستانی فنکاروں نے بھی اس چائنیز ایپ میں خاصی دلچسپی دکھائی گھروں پر فارق بیٹھی کئی فلمی اداکارائیں ایکٹنگ کا شوق پورا کرنے ٹک ٹک کا سہارا تو لیتی ہیں مگر اس پر بات کرنا اپنی حد تک سمجھتی ہیں ٹک ٹک کے اوپر میں کومنٹ نہیں دیتی کیونکہ میں کوئی ایکشلی ٹک ٹکر تو نہیں ہوں ٹک ٹک تو میں ایس ہوبی کرتی ہوں ایس ٹائم پاس کرتی ہوں تو وہ جو پروپر ٹک ٹکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ان کے ساتھ کرنا چاہیے میں تو ٹک ٹکر نہیں ہوں ٹک ٹک یا کسی بھی ذریعے سے ایک بار عوام میں مقبولیت کا گراف بلند ہو جائے تو اس کے کئی ایسے پوشیدہ فوائد ہوتے ہیں جس سے شناسہ ہونے کے لیے ٹرمینل مائنڈڈ ہونا ضروری ہے کاشف زمیر نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اس نے ٹک ٹک پر اپنے آپ کو ایک رئیس زیادہ اور گروپ آف انڈسٹریز کا مالک بتاتے ہوئے دھوکہ دہی کا جال بچھایا پھر کیا تھا سیاست دان ہو یا سائنس دان اداکار ہو یا فنکار بڑے بڑے افسران سب ہوئے کاشف زمیر پر مہربان ٹک ٹک کی سیڈی کو استعمال کر کے اہوانوں تک میں رسائی حاصل کرنے والے کاشف زمیر نے اپنے تعلقات کو آزمانے اور کروڑوں روپے بنانے کا انٹرنیشنل فارمیولا تیار کیا اس نے ایک ایجنٹ ڈاکٹر فرکان کے ذریعے اینگین الٹان سے رابطہ کیا تاکہ وہ اسے پاکستان بلا کر معاہدہ کر سکے اس غرض سے اس نے ایجنٹ کو پندرہ ہزار ڈالر بھی ادا کیے بلکل ملوایا کوئی اللہ واسطہ نہیں انہوں نے ملوایا انہوں نے الحمدللہ پیسے لی پچاس ہزار ڈالر میں ڈیل ہوئی تھی جس میں سے پندرہ ہزار میں نے ان کو کیش ادھر جمعہ ترکی گیا تھا میں نے ادھر دیا تھا اعلیہ سرکاری ادھر داروں نے کیا تھا آپ اس کی جو ہے وہ ہیلپ کریں کاشف زمیر کی تو کیونکہ سرکاری ادھر داروں کی وجہ سے میں نے پھر ان کی بات مانی پھر میں نے ان کا رابطہ ان سے کروا دیا اور وہ پھر پاکستان کے دورے پر راضی ہو گیا اسی طرح جو ٹائم گزرتا آج مل جائیں گے کال مل جائیں گے پرسن مل جائیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر مل جائیں گے پندرہ دن میں مل جائیں گے بیس دن میں مل جائیں گے یہ سلطہ جو ہے وہ طویل ہوتا رہا ہے ملزم کاشف زمیر کے ترکی کے فنکار سے موہدے کی بھینک کرائیم ریپورٹر حماد اسلم تک بھی پہنچی تحقیقات پر پتا چلا کہ کاشف زمیر کی بتائی ہوئی کوئی کمپنی کا وجود ہی نہیں ہے قبر شایع ہونے پر کاشف نے اس ریپورٹر کو دھمکی بھی دی کاشف نے انجانے میں بھیڑوں کا چھتہ چھیڑ دیا تھا نائب صدر لاہور پریس کلپ سلمان قریشی جو خود بھی کرائیم ریپورٹر ہیں حماد کی درخواست پر کاشف کے خلاف مقدمہ درج کر آیا سینئر کرائیم ریپورٹر انہوں نے ایک خبر دی اور خبر میں یہ تھا کہ اس اس طرح سے ایک کمپنی کے نام پر فراڈ کیا گیا ہے اور وہ جو کمپنی ہے اس کے ڈاکومنٹس بھی کلیر نہیں ہے اور نائب وہ اس طرح سے ریجسٹرڈ ہے کہ کڑوڑوں روپے کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے اور وہ کس کمپنی کے نام پر کیا گیا ہے اس طرح کی خبر لائی گئی فراڈ کی خبر دی اس نے اس پر جو ہے وہ اپنا بیان دیا اور بیان میں اس نے غلیز باتیں کی گالیاں بھی دی اور ساتھ بتایا کہ کہیں پر ملیں گے تو ہم بتائیں گے اس پر ایکشن لیتے ہو وی فوری طور پر ایف آئی آر کروائی ایف آئی آر کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی صحافیوں سے معاملات سلزنے کے بعد ملزم کاشف نے اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اینگن الٹان کے لیے نو کروڑ بائیس لاکھ کا چیک جاری کیا بڑے لوگ جس طرح ہیں ان کے ساتھ تصویر کھچوا کے ان کو فروڈ کرنے میں شاید آسانی ہوتی ہے جن کے ساتھ وہ فروڈ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک آدمی ہے کیونکہ اس کی ایک نون شخصیت کے ساتھ تصویر ہے یہ اس شخصیت کو جانتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جانتا بھی ہو اس کو یہ چیک توبہ ٹیک سنگھ میں الفلاب بینک کی ایک برانچ کا تھا چیک کی تصدیق کے لیے ہماری ٹیم نے متعلقہ بینک سے بھی رابطہ کیا مگر بینک مینیجر نے اس سلسلے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تہاں اس بات کی تصدیق ہو سکی کہ ملزن کا بیلنس آج تک کروڑوں میں نہیں گیا کسور اصل میں ان لوگوں کا ہے جو اس چینوں کو دیکھتے ہیں اس کے جالی کپڑوں کو دیکھتے ہیں اس کی جالی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں وہ رنٹ پہ دی گئی ہیں کیسے ہے کیسے نہیں انہیں نہیں پتا وہ ان کے لیے سٹار ہے ایک انٹرویو کے دوران ملزم نے بتایا کہ اس کے والد مرہوم عدلیہ میں تھے جبکہ اس کے دادا کی بڑی جائداد تھی جس کا اسے حصہ ملا اور وہ آج انڈسٹریز کا مالک ہے تو چلیے اس شاتر ملزم کی اس وارداد کا بھی کھوز لگاتے ہیں توبہ ٹیک سنگھ نیا ازلا کی فہرست میں شامل وہ شہے ہے جہاں ترقی کی رفتار کافی سست روی کا شکار ہے کسیر زرعی اجناس کی پیداوار کے باوجود یہاں بزنس میں تیزی دکھائی نہیں دیتی کاشیف زمیر کا تعلق بھی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے اور اس کے اباؤ اجداد کا بھی یہ کاشیف زمیر کے سگے چچا کی دکان ہے یعنی ملزم کے دادا کی پروپرٹی میں برابر کے حصے دار ملزم کاشیف کے دادا کا نام چوہدری محمد اسمایل تھا اور وہ ریل بازار میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے جس جگہ آج یہ دکان موجود ہے اس کے بلکل اکب میں کبھی کاشیف کے دادا کا دس مرلے پر مہیر ایک خستہ سا گھر تھا جس میں وہ اپنے چار بیٹوں زہد زمیر آسف زمیر تاہر زمیر نیا زمیر اور ایک بیٹی سمیت رہائش پذیر تھے اور یہی ان کی کل جائدات تھی وارداد کی ٹیم نے حقائق کی تلاش شروع کی تو پتا چلا کہ ملزم کاشیف زمیر کے والد میا زمیر ٹوبا ٹیک سنگھ میں روز نامہ پاکستان کے ریپورٹر تھے میا زمیر کے خلاف بھی فوجداری مقدمات درج ہیں یعنی بیٹے کی طرح باپ بھی ریکارڈ یافتہ نکلا میا زمیر نے شخوپورا کی ایک رکاسہ سے شادی کی تھی جس کی وجہ سے کاشیف کے دادا نے میا زمیر کو آکھ بھی کر دیا تھا شاروخ ان گلیوں میں کاشیف زمیر کا نک نیم ہے یہ نام کاشیف کو اس کی خوبصورتی اور سٹائل کی وجہ سے ملا ماں کا لادلہ ہونے کی وجہ سے اسے سرکاری سکول کی بجائے سلطان فاؤنڈیشن سکول میں داخلہ دلایا کیا یہاں اس نے آٹھویں تک تعلیم حاصل کی اس دوران میا زمیر نے محلہ ہاؤسنگ کالونی میں ہی رہائش رکھی اور یکے بعد دیگرے تین گھر بدلے ظاہر ہے وہ ان گھروں میں کرائے پر ہی رہتے تھے لاہور شفٹ ہونے اور خصوصاً ٹک ٹک سٹار بن جانے کے بعد شاروخ کا یہاں کبھی کبار ہی آنا جانا ہوتا تھا اس کے پرانے دوست آج بھی اس کی خوبصورتی کے گن گاتے ہیں اور اس کی واپسی کے متمننی ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہے جو شاروخ کی واپسی کا منتظر ہے توبہ ٹیک سنگ میں ہماری چھان بین بینک اور پولیس ریکارڈ ملا کر دیکھیں تو بڑا صاف ہے کہ ٹک ٹاک پر سٹار بن کر لوگوں کو دھوکہ دینے والا یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ پولیس کا ایک ریکارڈ یافتہ شاتر ملزم ہے جس کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں ارتول غازی کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمات درج ہوا تو پولیس نے ملزم کی رہائش کا اسٹیٹ لائف سوسائیٹی میں اس کے گھر پہ چھاپا مارا ملزم کاشف زمیر نے اس گھر کا نچلا پورشن قرائے پر لے رکھا تھا جہاں وہ اپنی بیوی اور بچے سمیت رہائش پذیر تھا ساٹھ ہزار مہانہ قرائے پر لیے گئے اس گھر میں وہ تقریباً ایک سال سے مقیم تھا پولیس کے مطابق اپنے ٹک ٹاک شوٹس ڈانس پارٹیز اور مہمانوں کی دعوت کے لیے وہ اپنے دوستوں کا فارم ہاؤس استعمال کرتا تھا مگر خاص خاص لوگ یہیں اس کے مہمان ہوا کرتے تھے ایسا نہیں کہ کاشف کی رسائی صرف ایک سیاسی جماعت تک ہے بلکہ اس کی رسائی اور اس کا اثر و رسوخ تمام سیاسی جماعتوں میں دیکھا گیا ہے خاص کر وہ سیاستدان جن کے بچے شوکین ہیں ڈانس پارٹیز کے اور حقیقت میں یہی بگڑے ہوئے رئیس زادے کاشف اور ان جیسوں کی ایوانوں تک رسائی کا ذریعہ بنتے ہیں واقعے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم بات کریں گے ملک کے نامور تجزیہ نگار اور کولمیسٹ آفتاب اقبال صاحب سے جی سر آپ نے سٹوری دیکھی یہ ٹک ٹاک پر مشہور ہونے والے ایوانوں کا رکھ کیوں کرتے ہیں پہلے حریم شاہ اور اب کاشف زمین یہ سارے ایسے نہیں ہیں ایک مخصوص قسم ہے ورنہ پاکستان میں یہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ٹک ٹاکرز ہیں آپ کو تیس پینتیس ملیں گے جو ایوان اقتدار کے گرد سیلیبرٹیز کے گرد گدوں کی طرح چیلوں کی طرح مکھیوں کی طرح منڈلاتے نظر آئیں گے کیونکہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں انہیں بوسٹ چاہیے ہوتا ہے ایک جمپنگ پیڈ چاہیے ہوتا ہے تو یہ کبھی گورنر کو بنا لیتے ہیں کبھی کسی وزیر اعلیٰ کو بنا لیتے ہیں کسی سیلیبرٹی کو بنا لیتے ہیں کرکٹر کو پلئر کو رائٹر کو ایکٹر کو اور تو اور مذہبی سیلیبرٹیز تک کو استعمال کرنے سے نہیں کتراتے ہیں سر یہ ڈانس پارٹیز کے ذریعے ایوانوں کا راستہ تراشنا کسی عام آدمی کا کام ہو سکتا ہے اور اگر نہیں تو ان کے پیچھے ان بارداتوں کے پیچھے کیا عمل کار فرما ہو سکتا ہے میں نے کہا ہے نا کہ جمپ کرنا ہوتا ہے انہوں نے پول آف اپرچونٹیز کے اندر ایک ایسا طلاب جس میں ان کے خیال میں بہت کچھ ہے اپرچونٹیز سے وہ بھرا پڑا ہے تو یہ ایک ایسی ٹرین ہے جس کو پکڑنے کے لیے ہر چیز پائمال کرتے جاتے ہیں طاقت و طاراج کرتے جاتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں موریلٹی کیا لیگیلٹی کیا ایتھکس کیا ہر چیز کو نیست و نابود کر کے جب اس پلیٹ فارم پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹرین تو چھوٹ چکی ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ کوفیہ ایجنسیز بھی ایسے مشہور لوگوں کا ٹرک ٹاکرز ہوگے فنکار ہوگے ان کا استعمال کر سکتی ہیں پوری دنیا میں انہیں ایسٹس بنایا جاتا ہے یہ تو بڑے شاندار ایسٹس بنے بنائے ایسٹس ہوتے ہیں کیونکہ ایسی لاتاداد آپ کو ویڈیوز مل سکتی ہیں آپ کو آڈیو کنورسیشن مل سکتی ہے آپ کو گئے وقتوں میں پکچرز ملا کرتی تھی جن میں انسٹرومنٹل یہی لوگ ہوتے تھے ایجنسیاں ہر دور میں انہیں ایسٹس کے طور پر استعمال کرتی آئی ہیں تب بھی کرتی ہیں تھی آج بھی کرتی ہیں سر ٹک ٹاکرز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ٹک ٹاکرز کے لیے واحد پیغام میں رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹک ٹاک پاکستان میں اس قدر ایفیکٹیو ہونے والا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا سنسیبیلٹی سے کام لیتے ہوئے اچھا کانٹنٹ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹک ٹاک آپ کو حیران کر دے گا اور اگر اسی طرح جیسے سلسلہ چل رہا ہے نہایت بکواس بور اور بے تکہ ٹک ٹاک جس میں کوئی میسیجنگ نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر یہ آپ کو حیران نہیں کرے گا ویران کرے گا سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور ہمیں اپنی رائے دی ناظرین آپ کو ہمارا آج کا اپیسوڈ کیسا لگا ہمیں اپنی رائے اور تجاویز سے کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اکاشا گل اور ہماری واردات کی ٹیم کو اجازت دیجئے لیکن جاتے جاتے ایک بات یاد رکھئے گا کہ جرم تو ہمیشہ مجرم کرتا ہے لیکن اس میں سبق ہم سب کے لئے ہیں خدا حافظ